جاکو جیسی دکھنے والی اس جاہل عورت کو گوھر سے ضرور دیکھیں یہ وہی ڈاکٹر فرحت حاشمی ہے جو اس وقت یوٹیوب میں بہت زیادہ تیزی سے چھائی ہوئی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت شمار گستاکیاں کر رہی ہیں آپ ذرا اس کا بیان دیکھیں جو اس نے درود تاج کے حوالے سے دیا ہے اب درود تاج میں کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ آپ دور کرنے والے ہیں بلاؤں کے کہت کے مرض بیماری کے یہ شرک ہے اور اتنی کسرہ سے لوگ پڑھتے ہیں اس کو اور شرکیہ کلمات دہراتے رہتے ہیں ساری مسئیبت دور کرنا صرف اللہ کے ہاتھ میں کوئی دور نہیں کر سکتا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی پکار سنتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں لہٰذا کسی اور کے بارے میں یہ سوچنا وہ میری مسئیبت دور کرے گا یا وہ میری تکلیف دور کرے گا یہ شرک میں شمار ہو جاتا ہے اور شرک کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے اس لئے اس کے بارے میں بتانا بھی بہت ضروری ہے اس بے بکوف عورت کا میاں تو اب سب سن ہی چکے ہوں گے جس نے بہی دھڑک حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعر میں گستا کی کی اب اس کا رجل کس طریقے سے ہوا وہ ضرور سنیں اور مسئلہ یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے اذن سے اور اللہ کی عطا سے آپ دعفی البلا ہیں آپ چاہیں تو اللہ کے اذن سے بلاوں کو رد کر دیتے ہیں مریضوں کو شفا دے دیتے ہیں جو دونزہ تاج کے اندر ہے دعفی البلائے والوبائے والقہتے والمرضی والعلم تو مولانا کرامتلی دہلوی میں بڑا حیران ہوا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدو کی کتاب الامن والعلا یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کی کتاب ہے اور اس کتاب میں ثبوت کس چیز کا ہے تین سو حدیثیں امام احمد رضا نے صرف ایک توپک پر جمع کی ہے اور وہ کس موضوع پر تھا کہ سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اذن و فضل سے دعفی البلا ہیں بلاؤں کو آپ رد فرما دیتے ہیں مریضوں کو شفا دے دیتے ہیں بیزن اللہ اور اللہ رب العالمین نے آپ کے ہاتھ پر تصرفات کو جاری فرمایا ہے ایسے تصرفات ہیں کہ آپ دلوں کے معاملے پر متعلے ہیں دلوں کی کیفیتوں کو آپ تبدیل کر دیتے ہیں لا علاج مریضوں کو آپ شفا دے دیتے ہیں اس پر امام احمد رضا نے پوری ایک کتاب تحریف فرمائیو جس کو ہم اپنے معاملات کے نظریے میں کہتے ہیں مختارِ کل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختارِ کل ہونا سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل کو شاہ ہونا اس نظریے پر امام احمد رضا نے ایک کتاب لکھی ہے اس کتاب کا نام ہے لیکن آپ کو حیرانگی بڑی ہوگی کہ جب آپ اس کتاب کو لکھنے کی وجہ کو جانیں گے کہ آخر یہ کتاب امام احمد رضا نے کیوں لکھی اس کی کیا وجہ پیش آئی تو یہ کتاب دراصل ایک سوال کے جواب میں ہے امام احمد رضا سے باقاعدہ ایک سوال کیا گیا تھا اس کے جواب میں امام احمد رضا نے لکھا لکھا تو تین سو حدیثیں جمع ہو گئی وہ سوال کیا تھا سوال یہ تھا سنیے ذرا گوھر سے سوال یہ تھا کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ سوال کرنے والا مصطفی سائل جو ہے سوال کر رہا ہے وہ سوال یہ کر رہا ہے کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ درود تاج پڑھنا شرک ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کے ازن کے ساتھ بھی دعف البلا اور شعفی الامراد کہنا شرک ہے اور یہ کہنا کہ حضور شفا دیتے ہیں اللہ کے ازن سے خواہ اللہ کا ازن کہا جائے تب بھی شرک ہے تو سوال کرنے والا سوال کرتا ہے امام محمد رضا سے کہ امام صاحب ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کو شعفی الامراد کہنے میں مشرق قرار دیتے ہیں درود تاج پڑھنے کو حرام اور شرک کہتے ہیں آپ اس بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں یہ بیان فرمائیں آپ بڑے حران ہوں گے یہ سوال امام محمد رضا کے مرید نے نہیں کیا حاجی انداد اللہ کے مرید نہیں کیا اور اس نے کیا جو تھانوی کا پیر بھائی تھا اب یہ سوال وہ دیوبند نہیں بھیج رہا بریلی بھیج رہا ہے دیوبند نہیں بھیج رہا بریلی بھیج رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ اس کا انتار کرتے ہیں جبکہ ہمارے مشایخ تو اس بات کے قائل تھے تو امام محمد رضا نے یہ نہیں دیکھا کہ تھانوی کا پیر بھائی سوال کر رہا ہے امام محمد رضا نے یہ کہا کہ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی اس پر امام محمد رضا خان فادیل بریلی بھی نور اللہ مرقدہو نے اس کا جواب محمد خرم آیا اور یہ ثابت کیا